بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک انتہائی بوڑا آدمی جو کہ عیسائی پادری تھا ڈاکٹر زاکر نائک سے بہت اہم اور دلچسپ سوال پوچھنے آیا یہ بزرگ عیسائی جو کہ دراصل ایک پادری تھا تعلیمی قابلیت کے اعتبار سے یہ ایکنومکس اور انجینرنگ کو بھی سمجھتا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آیا بلکہ ڈاکٹر زاکر نائک کے علم سے فائدہ اٹھانے ہی آیا ہے یہی وجہ تھی کہ اس عیسائی نے جو سوال کیا وہ بھی بہت اچھا تھا اس عیسائی نے کہا تھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے جسے کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی کا نام دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں سیلاب آ رہے ہیں دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب کیا ہے کیوں ہو رہا ہے اور کیا دنیا کے سارے مذہب مل کر اس کو روک سکتے ہیں اور آپ کا بیٹا فارق نائک ابھی جوان ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تنظیم بنائی جائے اور آپ کا بیٹا اس کی سربراہی کرے اور وہ اس کلائمیٹ چینج کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اس عیسائی پادری کا یہ سوال آپ بھی سن لیجیے مگر اس سے پہلے یہ جان لیں کہ کلائمیٹ چینج کیا ہوتا ہے یاد رکھئے دوستو اللہ کی جانب سے بنایا گیا ایک نظام ہے جس کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے مگر حالیہ دنوں میں اس سائنسطانوں نے محسوس کیا ہے کہ پوری دنیا کے درجہ حرارت میں ایک ڈگری سینٹی گریٹ اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کا موسم بدل کر رہ گیا ہے جہاں بارشیں کم ہوتی تھی اب وہاں زیادہ ہونے لگی ہیں جہاں بارشیں ہوتی تھی وہاں سیلاب آ رہے ہیں جہاں برف باری ہوتی تھی وہاں پر پڑی برفیں پگھلنے لگی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی سیلاب آ رہے ہیں آئے دکھاتے ہیں کہ اس عیسائی نے کیا سوال کیا اور ڈاکٹر زاکر نائک نے کیا جواب دیا موسیقی دلچسپ بات یہ تھی کہ راکٹر زاکر نائک بھی اس عیسائی بزرگ کا سوال سن کے مسکر آ رہے تھے اور پورا ہال بھی تالیاں بجا رہا تھا اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس عیسائی نے آ کر کوئی تفریق کی بات نہیں کی تھی بلکہ پوری دنیا کے مشترکہ مسئلے کو جس کا شکار مسلم ممالک بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں اسے مل کر حل کرنے کی بات کی تھی اور یہ تک کہا تھا کہ سارے مذہب ایک ہو جائیں مل کر اس مسئلے سے لڑے اس لیے اس پورے ہال کا محول بہت اچھا ہو گیا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس عیسائی بزرگ کے سوال کا جواب دینا شروع کیا اور سوال کو بہت مختصر الفاظ میں دہرانے کے بعد سوال کے آخری اس سے پر آئے کہ اگر میرا بیٹا ایک یوتھ لیڈر بن جائے اور یوتھ موومنٹ جوانوں کی ایک تحریک شروع کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کیا کرے گا لیکن ابھی تو ماشاءاللہ وہ دائی ہے اور وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے لیکن وہ دنیا کے کوئی ینگسٹ دائیوں میں شامل ہے جہاں تک میرا علم ہے میں نے اتنا کم عمر دعوت و تبلیغ کے لیے دائی نہیں دیکھا ہے لیکن اس وقت تو میرا بیٹا پوری دنیا میں پیس یعنی کہ امن کا پیغام پھیلا رہا ہے موسمیاتی تبدیلی کا پیغام اگر اللہ چاہے گا تو میرا بیٹا یہ بھی کرے گا اور اس کے بعد جب ڈاکٹر زاکر نائک موسمیاتی تبدیلی یعنی کہ کلائمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ پر بات کرنے لگے تو انہوں نے ایسی بات کہ دی جسے جان کر آپ کو خاف آئے گا اور آپ اور میں موت کی تیاری میں لگ جائیں گے بات کرنا کاری کلام Huang Selected امن Editor مجھون locals مجھونidable زیارہ لموسم باید ساتھ کاشو ساتھ دی اـ کسید دی مصدی کرنے گ LAUN دی جو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک کلائمیٹ چینج کی بات ہے تو میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ بہت سی ایسی احادیث موجود ہیں جو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات کرتی ہیں اور ایک حدیث کے مطابق جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس سے ایک دن پہلے کی دنیا کیسی دکھے گی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سہرہ ہیں جہاں پر صرف ریتلے میدان ہیں نہ انسان ہے نہ جانور ہے نہ پودے ہیں وہ سہرہ سر سبزو شاداب کھیت بننے لگیں گے ان سہراؤں میں فصلیں اگنے لگیں گی ان سہراؤں میں خود ہی خود گھاس اگ جائے گی ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں کلائمیٹ چینج کو قیامت کی ایک نشانی میں سے ایک سمجھتا ہوں دیکھیں کیسے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور وہ بارشیں سہراؤں میں بھی ہونے لگی ہیں آج سے پہلے سعودی عرب دبائی ان ممالک میں بارشیں ہوتی ہی نہیں تھی اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ممالک میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں جو کہ ریتلے سہراؤں پر مشتمل ہیں اور یہاں پر بارشیں ہونے سے یقینا ان سہراؤں کی زمین آنے والے کچھ سالوں میں زرخیز ہونے لگے گی اور یوں وہ سرسبزو شاداب کھیت بن جائیں گے چراغاہیں بن جائیں گی ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ چونکہ احادیث بیان کرتی ہیں کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے یہ سب ہوگا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب ہو رہا ہے موسم اچانک سے بدل گیا ہے اور یہ سب انسان کی قابو میں بھی نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یہ موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج کا نام جسے سائنس نے دے رکھا ہے دراصل یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں اور ایک ایک کر کے سب ہی نشانیاں پوری بھی ہو رہی ہیں اور اب اس موسمیاتی تبدیلی کے ذریعے لوگوں کے سامنے قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہونے جا رہی ہے رگارڈنگ کلائمیٹ وارمنگ what do the religions have to say there are various حدیث we speak about the various things that are mentioned if you go to various حدیث it says that one day before the world ends the deserts will again be a green pasturous land furthermore today we know the climate is changing and it says that in the equator the deserts too will become green pasturous land so these are indications that before the world will end there will be a change in the climate so these are signs before the world ends these are indications which science today say that today you know there is global warming and then you can see that the polls are this hope dance is a question دوستو یہاں پر ٹیم ہم قدم آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ global warming اور climate change دراصل کیا ہے اور اسے قیامت کی ایک بڑی نشانی کیسے کہا جا سکتا ہے اس سے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا درجہ حرارت بہت بڑھ گیا ہے اب گرمیاں لمبی ہوا کریں گی سردیوں کا دورانیاں کم ہوا کرے گا برفیلے ممالک سویڈن نوروے ڈینمارک ان ممالک میں جنہیں شینجن کنٹریز کہا جاتا ہے وہاں پر شدید برف باری ہوا کرتی تھی اب وہ بھی کم ہو جائے گی اور ان ممالک سمیت پاکستان بھارت بنگلہ دیش افغانستان اور دنیا کے دیگر کئی ممالک جہاں پر صرف مونسون سیزن میں بارشیں ہوا کرتی تھی اب وہاں پر بارشیں بہت زیادہ ہوا کریں گی جس سے یقیناً سیلاب آئیں گے یہ تو قیامت کی ایک نشانی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اسی کلائمیٹ چینج کی پر پوری دنیا کے لوگ آپس میں لڑتے ہوئے بھی نظر آئیں گے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج والا مسئلہ سامنے آنے کے بعد سے امریکہ جیسا طاقتور ملک اب کمزور ہونے لگا ہے اور اچانک سے چین ترقی کر رہا ہے دوسری جانب سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ روس جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے وہ تیزی سے ترقی کرنے لگا ہے یقیناً دنیا میں پورے ممالک کے تعلقات اور پوری دنیا کے حالات اس کلائمیٹ چینج اور دیگر موضوعات کی وجہ سے بڑی تبدیلی ان میں آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک اور بہت سے علماء کرام سمجھتے ہیں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کا آغاز ہے یہ اس دنیا کی انتہا ہو سکتا ہے اس دنیا کا خاتمہ اسی کلائمیٹ چینج کے باعث ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھئے اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے دنیا کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے اس دنیا میں رہنے والے انسانوں نے اگر دنیا میں کاربن ڈائی اکسائیڈ جیسی خطرناک گیس کا اخراج کم نہ کیا تو درجہ حرارت یوں ہی بڑھتا رہے گا اور یوں ہی سیلاب طوفان آندھیاں ان میں شدت آتی رہے گی لیکن اگر آج کے دور کا انسان کاربن ڈائی اکسائیڈ کا اخراج کم کرنے کی کوشش کرے تو اسے ہوای جہاز بند کرنا پڑیں گے گاڑیاں بند کرنا پڑیں گی اے سی کا استعمال ترک کر دینا ہوگا ہر چیز قدرتی کھانا ہوگی یوں تو ہم انسان شاید ویسے ہی مرنے لگ جائیں گے اسی لیے اس وقت پوری دنیا ایک ایسی صورتحال میں ہے جہاں آگے کواں اور پیچھے کھائی نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کو پوری دنیا اپنا مسئلہ مانتی ہے اور اس پر سائنسدان اور فلوسفر اور تھنکرز اور تھنک ٹینکس سب مل بیٹھ کر کوئی ایسا راستہ تلاش کرنے کی جستجو میں ہیں کہ انہیں اس سے چھٹکارہ مل جائے لیکن بقول ڈاکٹر زاکر نائک اور بطور ایک مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں آنے والی کوئی بڑی تبدیلی ہو وہ اللہ کی رضا سے آتی ہے اور اللہ کی مرضی سے ہی ختم ہو سکتی ہے اور اللہ سے دعا کر کے ہی ہم اپنے مسائل اور پریشانیوں کو کم کر سکتے ہیں لیکن وہی پر بطور مسلمان ہمیں جو قیامت کی نشانیاں اللہ کی جانب سے بتائی گئی ہیں قرآن پاک اور احادیث کے ذریعے کلائمٹ چینج ان میں سے ایک بڑی اور واضح نشانی ہے اس پر بھی ہمیں اقل سے تسلیم کرتے ہوئے یقین رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو قیامت کے روز کے لیے دیار کرنا چاہیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی مزید ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ